ناظرین یہ ہم پہنچ چکے کھڑیاں اور یہ ہے اسپائر کالج تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کوئی رسکر ملتے ہیں یا کوئی ٹیچر ملتے ہیں تو ان سے ملاقات کرتے ہیں جی ناظرین ویلکم ٹو اسپائر کالج کھڑیاں کھڑیاں آئیں اسپائر کالج کی برانچ دیکھتے ہیں کسی ملاقاتوں سے ملتے ہیں یہاں پر راجی ناظرین اسپائر کالج کھڑیاں یہ علابات سے روڑ جو جاتا ہے کسور اس کے اوپر تقریبا بیس کلو میڈر واقعہ ٹاؤن ہے جہاں پر ان بچوں کا اسپائر کالج ہے یہ یہاں پر ہیمن ریسورسز مینجر ہے قدیر صاحب اور بس جسٹ گزرتے ہوئے اسے ملاقات ہوگی اور بچوں کے ساتھ بڑی خوشوار موڈ میں تعلیم کے پہدو باری بارچیت ہوئی اور میں نے بھی بڑا انجوائے کیا یہ بچوں بھی بڑے خوش ہوئے تو آپ اس سے میں اجازہ چاہتا ہوں کھڑیاں سے ہم ناظرین نکل پڑے ہیں تو یہ اب روڑ جو جا رہا ہے کسور جا رہا ہے اور کسور سے ہوتے ہوئے ہم جانا چاہ رہے ہیں گنڈا پور سنگ بارڈر پہ ناظرین یہ ٹال پلازا ہے جو کھڑیاں کو جب نکلتے ہیں آپ چھوڑتے ہیں تو راستے میں آتا ہے آگرچہ یہاں پر آپ کو فیس نہیں تھے ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں کسور یہ دیکھے سامنے بورڈ آپ کو نظر آگے کسور کا ہم ابھی ابھی علابہ سے کسور پہنچ گئے ابھی ہم گنڈا سنگ بارڈر پہ جاتے ہیں جو کہ یہاں سے تیرہ کلومیٹر ہے ناظرین یہ دیکھیں بورڈ پر لکھا ہوا ہے گنڈا سنگ تیرہ کلومیٹر کسور ایک کلومیٹر لہو چھپن کلومیٹر ناظرین آج کا ہمارا ٹور ہے گنڈا سنگ بارڈر بٹوین انڈیا اور پاکستان کم آن جوائن آس اور انجوائے دا انڈیا پاڈر گنڈا سنگ یہ ہے چاہو یہاں سے ہم گنڈا سنگ کو مڑیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہے ٹریولنگ کو انجوائے کیجئے اور گنڈا سنگ بارڈر بھی آج ہم انجوائے کرتے ہیں جب دیپالپو سائٹ سے ہم کسور شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ چوک جو آتا ہے اس چوک کا نام ہے کمال چشتی بابا کمال چشتی چونکہ اس چوک کے ساتھ شہر والی سیڈ میں اندر دیکھیں گے تو دربار ہوگا لیکن ابھی ہم چونکہ گنڈا پر بارڈر پر جا رہے ہیں دیکھیں اس چوک یعنی یہ گول چکر جو ہے بابا کمال چشتی اسے ہم رائٹرن لے رہے ہیں تو یہاں سے ایک روڈ شہر کی طرف چلا جاتا ہے یعنی فروز پر روڈ اور دوسرا شہر یہ دیکھیں دوسرا روڈ جو ہے یہ جا رہا ہے گنڈا پر بارڈر کی طرف تو ناظرین ہم جانا چاہ رہے ہیں گنڈا پر بارڈر کی طرف تو ہمارے ساتھ رہیے اور راستے کو مزید انجوائے کیجئے نیکس ریڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے گنڈا پر بارڈر پارڈر سگر کے بعد نکلے تو یہاں خوصی چھوٹا سا بارک ہے یہ دیکھیں نکا ہے فان میلیچ یہاں پر چھوٹے 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 جھلے اور بڑے اسمنھ جھلے اور آپ کو پیشنے لگے ہوئے ہیں وہ ورڈر بھئی سٹرائڈیں بھی یہ دیکھ سام کے نظر آ رہی ہیں بہت سارے لوگ کنڈا سنگ بارڈر پر جا رہی ہیں جی بڑے لوگ ایک سرائٹڈ ہیں میں دیکھ رہا ہوں جی ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین دیکھیں جو لوگ آئے ہیں گنڈا پرو بارڈر کو انجوائے کرنے کے لیے نیکی گلم بیرو لگی ہوئی ہے جوان بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر جلدی آجے جگہ مل جائے پاکستان کا فلیگ آپ کو نظر آ رہا ہے بڑے خوصرہ انداز میں خوصرہ ٹاور کے اوپر ٹاپ پہ اللہ پیارے کا نام لکھا ہوا ہے اور نیچے پاکستان فلیگ لہر آ رہا ہے تو نظرین میں بھی آ جایا ہوں دیکھیں سکورٹی کا انتظام جو ہے وہ بہت ستا ہر جگہ پہ دو جگہوں پہ راستے میں چوکیاں تھی فوجیوں نے چیک کیا کہ آپ کے پاس کوئی آمز تو نہیں ہے اصلہ تو نہیں ہے تو نظرین اس طرح لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور لائن میں ہی آگے ان کو بیج رہے ہیں تو ہم بھی اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح انٹری ہوتی ہے اور آج آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں کہ گنڈاپور بارڈر کے اوپر کیسے لوگوں کا ریکشن ہوتا ہے اور ہماری آرمی اور ہماری رینجر کیا یہاں پر فارم کرتی ہے تو آئیں آپ بھی پہلی دفع انجوائے کر رہے ہوں گے میرے ساتھ رہیے اور انجوائے کھیجئے